اسلام علیکم کیا جال دوستو امید ہے سب خیرے سے ہوں گے تو میں اس وقت البینیا میں کھڑا ہوں البینیا کا ایک سٹی ہے واسکوپ آیا تو میں ادھر آیا ہوں اگر آپ تیرانہ سے یونان بورڈر گریس بورڈر والی سیڈ پہ جاتے ہیں تو راستے میں ایک ہل سٹیشن ہے میں اس جگہ پہ ہوں بہت توریسٹک پوائنٹ ہے ایک لائک آپ کہہ سکتے ہیں جیسے پاکستان میں آپ نران کاغان اور مری ایوبیا والی سیڈ پہ جاتے ہیں یہ سیم اسی طرح ہی ہے کیونکہ پیچھے سورج نکلا تو اس وجہ سے یہ ویو آپ کو صحیح نظر نہیں یہاں پائے گا بٹی بڑی خوبصورت والی ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے دوستو کہ البینیا مجھے کیسے لگا اور یہاں پہ اگر آپ آتے ہو یہاں پہ جوبز کا اور اس کے علاوہ کاروبار بزنس کا کیا سین ہے یہاں پہ آپ بزنس کر سکتے ہو کاروبار کر سکتے ہو تو کیسے آپ کر سکتے ہیں تو گائز البینیا سب سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ ویزا آن آرائیوال تو ضرور ہے ان دوستوں کے لیے جو کہ یو اے میں مقیم ہے جن کے پاس یو اے ای ریزیڈنسی ہے لیکن اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس رکھی گئی ہیں لائک آپ کا چھے مہینے ویزا یوزڈ ہوا ہو فرسٹ ویزا اور چھے مہینے آپ کا ویزا ویلیڈ بھی رہنا چاہیے اس کے علاوہ سم ٹام ہی آپ سے ائرپورٹ پہ کچھ دوبائی ائرپورٹ پہ وہاں سے اکثر لوگ اوف لوڈ ہو جاتے ہیں نہیں جانے دیتے ہو اور یہاں سے بھی کافی لوگوں کو ڈیپورٹ کر دی جاتا ہے انٹری ڈینائیڈ کر دی جاتی ہے اور ریٹرین بیک کر دی جاتا ہے ان حضرات کو جن کی ٹراول ہیسٹری وغیرہ نہیں ہوتی ہے یا جن میں کونفیڈنس لیول نہیں ہوتا جن کا کونفیڈنس لیول نہیں ہوتا اچھا خیر آج کا ٹوپک یہ تو نہیں ہے کہ ویزا آن آرائیوال ہے کیسے آنا کیسے نہیں آنا کیونکہ میں نے آل لڈی اس پہ کافی ویڈیوز وغیرہ بنائی ہوئی ہے پریویس ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہو میری اچھا دوستو میں ایک چیز بتاؤں البانیا کنٹری ہے خوبصورت مسلم کنٹری ہے یہاں پہ آپ کو ہر جگہ پہ مسجد ملے گی آپ نماز پڑھ سکتے ہو چیپ کنٹری ہے حلال فوڈ ملے گا لیکن میں جس ایریا میں ابھی کھڑا ہوا ہوں یہ ایک چیز بتاؤں یہ چیپ کنٹری ہے تھوڑا سا یہ یعنی کہ آپ یہاں پہ اکوموڈیشن میں جا رہے ہو وہ وہ چیپ ہے اس کے بعد جو کھانا پینا آپ کر رہے ہو فوڈ ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے اگر بات کروں اگر آپ لوکل ٹرانسپورٹ یوز کرو گے ان کی بسیز وغیرہ وہ تو چیپ رہیں گی لیکن اگر آپ ٹیکسی وغیرہ یوز کرو گے ٹیکسی بھی ایبریج ہے سوری میں کنفیوز ہو رہا تھا رومینیا کے ساتھ رومینیا تھوڑا سا ایکسپنسیب ہے کافی ایکسپنسیب ہے اس کمپیٹو البینیا اور یہاں پہ ٹیکسی بھی چیپ ہے اکوموڈیشن ٹرانسپورٹیشن فوڈ ایچ ایڈ ایوری تین آپ بہت چیپ مل جائیں گی اچھا اس کے بعد دوستو یہاں پہ کچھ لوگ کرتے ہیں جوب کرنے کی گرسے میں ایک چیز بتا دوں یہ پیچھے یہ قسم کا گاؤں ہے ان کا پورا اور یہاں پہ انہوں نے اپنے گھر میں جانور بغیرہ رکھے ہوئے ہیں اصل میں یہ جو ایڈیا ہے دوستو ایک بڑا پیس فل اور نیچرل بیوٹی ہے یہاں پہ اور کوئی بھی بھائی آتا ہے اس کو میں یہ ریکومنڈ کروں گا بس کو پایا ضرور آؤ بڑی اچھی خوبصورت جگہ ہے اور یہاں پہ سنو فال بھی بہت سارا بہت زیادہ ہوتی لیکن آج کل نہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں پیچھے ماؤنٹینز پہ پورے وہ دیکھیں سنو ہے تو اٹس میر ہوتی رہتی ہے اچھا دوستو تو آپ نے یہاں پہ اگر جوب کرنی ہے ایک آپ کو ایشو آئے گا وہ ایشو یہ آئے گا کہ آپ کو یہاں کی لینگویج نہیں آتی اگر آپ کو لینگویج آتی ہے یہاں کی تو پھر تو آپ کو جو مل لے گی کافی دوست میں نے دیکھے جن کو لینگویج کے بغیر بھی جو مل لی جن کو انگلیش آتی تھی لیکن میں آپ کو چیز بتاؤں یہاں کی سیلری ویجز بہت کم ہیں ایون فور الوینین پیپل ان کی اپنی ویجز بہت کم ہیں میں ایک الوینین سے ملا اس سے میں نے بات کی اور یہاں پہ جو سیلری ویجز تھی انہوں نے مجھے بتایا تقریباً چار سو سے چھ سو انہوں نے یورو اس کے درمیان مجھے بتایا چار سو چار سو یورو چھ سو یورو میکسیمم اتنی ہوتی ہیں سیلریز اور سٹارٹنگ وہ بتاتے ہیں اکثر لوگوں کی تین تین سو یورو لگتی ہے سیلری اس حساب سے ہے اور جو بھائی آ رہا ہے وہ اپنے مہنے میں رکھ لے اگر جوب کی نیت سے آ رہا ہے تو فرسٹ آف آل اس کو لینگویج بیریئر آئے گا اگر وہ اس کے اگر لینگویج بیریئر اس کے سامنے نہیں آیا تو پھر اس کو جو سیلری ملنے والی ہے وہ ڈھائی تین سو ساڑھے تین سو یورو سٹارٹنگ ملے گی اس سے زیادہ نہیں جہاں تک یہاں پہ الاؤنس وغیرہ آپ کہتے ہو الاؤنس وغیرہ کوئی الاؤنس نہیں ہے بارہ اکوموڈیشن فوڈ ٹرانسپورٹیشن کا نکال کے آپ کوئی ڈیڑھ سو یورو جو ہے وہ سیف کر لوگے باقی ایکسپینس آپ کے لگ جائیں گے کوئی ڈیڑھ سو یورو آپ سیف کر لوگے اچھا یہاں پہ آپ بزنس بھی کر سکتے ہو بزنس کس فیلڈ میں ہے دوستو بزنس کی جہاں تک بات کی جائے یہاں پہ میں نے پوچھا ٹوریزم کا بہت زیادہ کام ہے تو آپ کوئی ٹریول ایجنسی یہاں پہ اوپن کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہاں پہ فوڈ کا کام کر سکتے ہو کھانے پینے کا کوئی شوارما شو بغیرہ اوپن کر سکتے ہو اور ریسٹورنٹس اوپن کر سکتے ہو ریسٹورنٹس کا بہت زیادہ کام ہے میں نے یہاں پہ ٹرکش ریسٹورنٹ بھی دیکھے ہیں ٹرکش ریسٹورنٹ تھوڑے سے ایکسپینسیو رہتے ہیں لیکن اچھا کھانا ہوتا ہے وہاں پہ اور میں نے یہاں پہ تڑکش بھی دیکھے ریسٹورنٹس اس کے بعد عربی کے ریسٹورنٹ بھی دیکھے انڈین بھی ریسٹورنٹ ہے تو آپ بھی یہاں پہ آکے اپنا ریسٹورنٹ وغیرہ بنا سکتے ہو اچھا کچھ بائی سوشی رنگل بینیاں کوئی اتنا ڈیویلپ نہیں دوستو اگر آپ آتے ہو تیرانہ میں تیرانہ بہتر ہے ڈیویلپ سیٹی ہے اور ہر قسم کی فسیلیٹی آپ کو وہاں پہ مل جائے گی اور جہاں تک کس کنٹری کی بات کرو تو ہر کنٹری کے اندر ہی ہوتا ہے اور اس کنٹری میں بھی ہے کلبز بار پبز کسینوز ہر کنٹری میں جیسے یورپین ہوتا ہے محول سیم تو سیم ویسا ہی ہے نو ڈاؤٹ یہ لوگ مسلم ہیں بٹ اتنا زیادہ فالو نہیں کرتے ہیں کیونکہ میں نے ان کو کھانے کے ساتھ بھی وائن وغیرہ پیتے دیکھا اور انہوں نے بقائدہ خود مجھے بتایا کہ ہم مسلم ہیں لیکن ہم پیتے بھی ہیں ساتھ میں تو یہ چیز یہاں پہ ہے باقی لوگ فرنڈلی ہیں لوگ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں ایون یہاں پہ ان کو انگلیش نہیں آتی ہے لیکن کچھ جو لوگ جن کو انگلیش آتی ہے وہ آپ کو آپ کی بات سمجھا دیں گے اور ان کا مجھے ایک چیز بہت پسند آئی ہے فیملی کلچر ہے ان کا جیسے پاکستان انڈیا وغیرہ میں ان کا ہمارا محول ہے فیملی کلچر ہے ہمارا سیم اسی طرح کا ان کا بھی ہے فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں ان کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ علیدہ علیدہ رہیں گے میں نے کیونکہ ابھی تک جو دیکھا فیملیز کے ساتھ ہی لوگ رہتے ہیں باقی اور بزنس کی بات کریں آپ یہاں پہ اوبر وغیرہ کا میں نے دیکھا ہے کام لوگ جو جوب کرتے ہیں اچھا اوبر وغیرہ بھی چلاتے ہیں اوبر بسیکل یہاں پہ ٹیکسی چلتی ہے اوبر نہیں میں نے بھی تک دیکھیں یہاں پہ ٹیکسی بغیرہ چلتی ہے گرین ٹیکسی کے نام سے میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تھا ٹیکسی مل جاتی ہے لیکن ان کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ ان کو انگلیش نہیں آتی ہے ان کو البینیان لینگویج ہی آتی ہے اور یہاں پہ لوگ کچھ سٹڈی کے لیے بھی آتے ہیں یہ آپ سوچیں گے کہ سٹڈی کے لیے کچھ لوگ رومینیا میں سٹڈی کے لیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں پہ بھی آتے ہیں ورک پرمٹ بھی یہاں پہ ایشو ہو جاتا ہے اچھا اور ایک اور چیز بتاؤں کہ اگر آپ یہاں پہ آتے ہو ویزٹ ویزا پہ ویزٹ ویزا پہ آکے اگر آپ جو فائنڈ کر لے تو آپ کا ویزا سٹیٹس چینج ہو جاتا اور آپ کو کارڈ مل جاتا ہے یہاں کا اور اس کارڈ پہ آپ لیگلی طور پر رہ سکتے ہو اور باقی یہاں سے پھر آگے آپ نے اگر موف کرنا کسی اور کنٹری کے اندر تو وہ بھی آپ کار سکتے ہو لیگلی اگر آپ کے پاس ڈوکومنٹس یہاں کے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ کی تھوڑی سی سٹیٹلمنٹ ہوگی آپ ایزیلی اگر آپ کنٹری شنین کنٹریز کے اندر موف کر سکتے ہو پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور باقی یہ صبح کا جو نظار ہے یہ پیچھے سے بھی آپ دیکھ لو نظر آ رہا ہے تو تو دسکرپشن میں میرا انسٹرگرام ارڈی مل جائے گا اس اوفیس کا ڈریس کالنگ نمبر مل جائے گا نیکسٹ ویڈیو ملوں گا نائے ٹوپک پہ خیال رکھیں اپنا ٹیک کر اللہ حافظ